چین کی ایک انتہائی مومر ہاتون کے سر پر سنگھ نکل آیا ایک سو سات سالہ ہاتون کا تعلق گواگنگ ڈونگ سے ہے جس کے سر پر سنگھ چند برس قبل اگ آیا تھا چین نامی ہاتون کے سر پر اگنے والے سنگھ کو مقامی لوگ اس کی تابیر عمر کا رازگراہ دے رہی ہیں چین کی صحت اب تک بہت اچھی ہے وہ خوب کھاتی پیتی ہے اور اس میں تھکن یا مایوسی برائے نام بھی نہیں ہے چین کا کہنا ہے کہ سنگھ سے اسے کوئی تقلیت نہیں پہنچی وہ اس بات پر شکر ادا کرتی ہیں کہ اس کی صحت بہت اچھی ہے اور وہ اب بھی زندگی سے لئے سندوز ہو رہی ہیں سائے ساموں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں تین ہزار سالہ موجر یعنی پتھر کی تختی پر بنا ہوا نقشہ ملا ہے جس کے مطابق نو علیہ السلام کی کشتی تک پہنچا چاہ سکتا ہے سائے ساموں کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے پتھر پر بنے ہوئی اس نقشے کو ڈیسائفر کر لیا ہے موجودہ اکرام کے علاقے بابل سے تعلق کرنے والا یہ نقشہ کموں پر ڈیڑھ سو سال سے سائے سانوں کے لئے معاملہ بنا ہوا ہے اب چند ہفتوں کے دوران انہوں نے اس نقشے کے مندرچات کو سمجھ لیا ہے یہ مخجر نقشہ بریٹیش میوزیم نے اٹھارہ سو بیاسی میں حاصل کیا تھا اس نقشے پر دنیا کی تحلیق اور لیگر معاملہ کی تفصیل لی گئی ہے جبکہ پوشت پر دیئے کہ نقشے میں مختلف مقامات بغاز ذکر ہیں کہا جاتا ہے کہ نو علیہ السلام کی کشتی کوہ جودی پر رکی تھی یہ علاقے موجودہ ترقی میں بانکے ہیں اور دنیا کے سب سے موٹی بلی چل وسی اس کی موت وزن کم کرنے کے کیمپ میں شامل ہونے کے صرف ایک ہفتے بار واقع ہوئی ہے دنیا کے سب سے موٹی بلی کی اچانک چل وسی اس کی موت وزن کم کرنے کے کیمپ میں شامل ہونے کے صرف ایک ہفتے بار واقع ہوئی جس کے بعد اس کی گمان کیا جا رہا ہے کہ اس کی موت ڈائیٹنگ کی وجہ سے ہوئی غیر ملکی مڈی ارپورٹس کے مطابق روس کی کنمبس نامی بلی دنیا کی سب سے موٹی بلی ہے جس نے اس وقت عالمی شورت حاصل کی جب اسے روسی اسپتال کے تہہانے سے بچایا گیا